موسیقی 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 اس کی قومی زبان یوکرائنی ہے اس کے علاوہ یہاں پر بیلاروسی کریمین تار تار اور بلغارین زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں یوکرائن کی اوست عمر 42 سال ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر پینے والی شراب ہے شراب نوشے کی بات ہو تو یہاں پر یوکرائن بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ شراب پینے والوں کی فیرست میں یوکرائن پانچوے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے یوکرائن 24 اگست 1993 کو سویت یونین سے ازاد ہوا تھا اور اس سے پہلے اس ملک کا نام ڈی یوکرائن تھا یعنی اس ملک کے نام کے ساتھ ڈیل گایا جاتا تھا مگر ازادی کے بعد یہاں کے لوگوں نے ڈی لفز کو ہٹا دیا اور صرف یوکرائن نام کو ہی منتخب کیا گیا یوکرائن میں جانے والے لوگ یہاں کی تاریخ اور اس ملک کے مقامات کو دیکھنے کے بعد ساری زندگی بھولنے ہی پاتے یوکرائن کی نیشنل ڈرنک وڈکا مانی جاتی ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ میکڈونالڈ کا کھانے کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یوکرائن ضرور جانا چاہیے کیونکہ یوکرائن میں بس ٹاپ ریلوے سٹیشن گلی ملے اور چوراہوں پر ہر جگہ میکڈونالڈ کے ریسٹورنٹ اور ویکنڈ پر تو یوکرائن کے لوگ گروہ میں کھانا کھاتے ہی نہیں اور سب کے سب میکڈونالڈ میں کھانے کے لیے پھون جاتے ہیں بس اپریل انیس سو چھے سے ایک ایسا دن ہے جسے کبھی بھی بلائے نہیں جا سکتا کیونکہ یوکرائن کے نیوکلر پاور پلانٹ میں دماغہ ہوا تھا اور آج بھی یہاں پر جانا کسی صورت میں محفوظ نہیں کیونکہ مہارین کے مطبق آج بھی یہاں پر ریڈیو ایکٹیویٹی بہت آئی ہے جبکہ دوہزار دس میں یہاں گورنمنٹ نے عام لوگوں کو ٹوریسٹ کو جانے کی اجازت دے دی تھی مگر پھر بھی یہاں پر لوگ جانے سے خوف کھاتے ہیں اس دن کو دارکست نائٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس کے آس پاس کے علاقے بھی ویران پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان جگو کو پوری سرار یعنی ہنٹڈ مانتے ہیں کہ یہاں پر رات کو لوگوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں یوکرائن میں لوگوں کی عبادی بڑھنے کی بجائے کام ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ مائیگریشن یعنی نکل مکانی ہے ایک رپورٹ کے مطابق 20 لاکھ یوکرائنی پولینڈ میں بستے ہیں یوکرائن کے ایک جگہ جو ٹرنل آف لف کے نام سے جانی جاتی ہے یہ یوکرائن کے خوبصورترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے جسے دیکھنے کے لیے دوسرے ممالک سے لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں اس جگہ کو دنیا کی رومانٹک جگہ مانا جاتا ہے اس جگہ کو ٹرنل آف لف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر لوگ ایک ساتھ گھنے پھرنے اور واق کرنے کے لیے اس جگہ کو پسندیدہ قرار دیتے ہیں اگر آپ بھی یوکرائن جاتے ہیں تو اس جگہ کو ایک بار ضرور وزٹ کیجئے گا دوستو یوکرائن کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت کام اسکراتے ہیں اور دنیا کے خوبصورت رین لوگ بھی یوکرائنی ہی مانے جاتے ہیں اگر بات کی جائے یہاں کی لڑکیوں کی تو یوکرائن کے کیپیٹل شہر کیو سیٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت رین لڑکی موجود ہے یوکرائن کو کیپیٹل آف کیفے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ کیفے یوکرائن میں موجود ہیں یوکرائن کے شہر الوی آئی وی میں پندرہ سو سے زائد کیفے موجود ہیں یوکرائن کے لوگ تحضیب اور اپنی ثقافت کو بہت زیادہ اپناتے ہیں اور ان کی زندگی میں آپ کو ان کی تحضیب اور ٹریڈیشن کا گہرہ رنگ دیکھائی دے گا یوکرائن کا سب سے خاص تحوار جسے ایسٹر اگ فیسٹیول کہا جاتا ہے یہ فیسٹیول اپریل کے مہینے میں منایا جاتا ہے اس فیسٹیول میں لوگ بڑے بڑے انڈو کو بنا کر اس پر ڈیزائن بناتے ہیں انڈو کو کوالٹی چاکلیٹ کی مدد سے بنایا جاتا ہے اور پھر ان پر ترہ ترہ کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں یوکرائن کا ایک حصہ بلیک سی کے ساتھ بھی لگتا ہے جو کہ یہاں کے لوگ بیچ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اپنی چھوٹیوں کو گزارنے کے لیے زگا کے انتحاب کرتے ہیں یوکرائن کے کیو سیٹی میں ہی دنیا کی سب سے بڑی سورج مکھی کے کھیت موجود ہیں جو دیکھنے پر یوں محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے زمین نے پیلی چادر اور لی ہو یوکرائن میں سلانہ لاکھوں لوگ گمنے پھینے کے لیے آتے ہیں اس ملک میں پچاس میوزیم اور سات قدیمی مقامات بھی موجود ہیں جن کو یونسکو وارڈ ہیرٹیج میں بھی شمل کیا گیا اس کے علاوہ یوکرائن میں لٹریسی ریٹ 99 فیصد ہے اور یوکرائن کے الوی آئی وی شہر میں 26 بڑی یونیورسٹیز موجود ہیں اور ڈیر لاکھ سے بھی زائد سٹوڈرز موجود ہیں جن میں بڑی تعداد غیر ملکی سٹوڈرز کی بھی شمل ہے یوکرائن نے اپنے تمام ہمسائے ممالک کو ریلوے لائن تین ہائی ویز اور ائر لائن کے ذریعے آپس میں جڑا ہوئے ہیں یوکرائن میں 1000 سے زیادہ آئی ٹی کمپنی اور پچاس ہزار سے زائد سافٹوے ڈویلپر موجود ہیں یوکرائن میں ٹورسٹ کے گمنے پھینے کی بہترین سائٹس موجود ہیں جن میں سب سے پہلے سینٹ سوفیا کتھیڈرل موجود ہیں دنیا کے سب سے بہترین آرکیٹیکچر کی بات ہو تو تو کیوں سٹی میں بنا ہوا یہ مونامنڈ جو کہ وارڈ ہارٹی سائٹس میں شامل کیا جا چکے یہاں پر آنے والے ٹورسٹ کو یوکرائن کی تحضیبوس کافت اور انسین کے تریقوں کو جانے کا موقع بھی مل جاتا ہے اس کے بعد ایک علاقہ جسے ریوان کیوں کہا جاتا ہے جو کہ خوبصورت ندی پر واقع ہے اس ندی کو ڈائناپر کے نام سے جانا جاتا ہے اس ندی کی لمبائی بائیس سو کلومیٹر ہے یہ ندی بیلاروس سے شروع ہو کر بلیکسی تک جاتی ہے ایک شہر میں بنے ایک بریج پر جا کر آپ اس ندی کے نظارے دیکھ سکتے ہیں اس ندی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر کو دویسو میں تقسیم کرتی ہے صبح اور شام اس بریج پر لوگ بھاری تعداد میں آتے ہیں اور یہاں کے نظاروں کے مزے لیتے ہیں یوکرائن کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ چھوٹی عمروں میں ایک ہی وقت میں یہاں شادیاں کا ناپسند کرتے ہیں مگر آج کے زمانے میں یہاں کے لوگ پچیس سے تیس سال کے عمر کے درمیان شادی کرتے ہیں سویت یونین کے دور پر یہاں پر دلھنوں کی خرید و فروت کی جاتی تھی اور کیو سیڈی تو میل برائیڈل آرڈر کے لیے مشہور تھا مگر آج بھی یہ طریقہ رائز ہے جسے پرائیز آف برائیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر شادی میں دلھن کی قیمت لگائی جاتی ہے اور یہاں پر دلھن خریدنے کی روایت بہت پہلے سے چلیا رہی ہے شادی پر دلھا کو دلھن کے والدین کو دلھن کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد ہی شادی کی رسومات ادا کی جاتی ہیں اور یوکرینی لوگ شادی کی انگوٹھیاں دھائے ہاتھ میں پہنتے ہیں اگر آپ بھی یوکرین جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آرلائن ٹوریسٹ ویزا اپلیکیشن فارم فیل کرنے کے بعد انشورنس انٹین نمبر ٹوریسٹ ووچر اور چھما کی بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ پاسپورٹ اور دو تصویر ایک سو ساٹھ ڈالر فیس ادا کرنے کے بعد آپ یوکرین کا ٹوریسٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں یوکرین میں گمنے پھرنے کے لیے آپ کا کل خرچہ ایک لاکھ روپے تک آ سکتا ہے دوستو ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیلے ایک امبر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ